نیا پاکستان ہاؤسین منصوبہ اہم پیش رفت لاہور میں سستے گھروں کے لیے 700 کنال ارازی کی نشاندہی ویڈیاں روڈ پر 106 کنال موزہ دھولو کلا میں 387 کنال خرد پورا میں 187 کنال ارازی کی نشاندہی مختص کی گئی ارازی کی قیمت 50 کروڑ روپے کے لگ بگ ہوش رباہ مہنگائی کے خلاف اماوی رکشا یونین سڑکوں پر پریس کلپ کے سامنے احتجاتی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے پاسی رکشا ڈرائیوروں نے پریس کلپ کو چاروں احتراخ سے بلوک کیے رکھا ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ اور انچ ٹرین پر لاغت 62 ارب بڑھ گئی 2015 میں معاہدہ 101 روپے ڈالر کے حساب سے ہوا لاغت 62 ارب 60 کروڑ تھی ڈالر بڑھنے سے لاغت 224 ارب 30 لاکھ تاخیر کے باعث لاغت 324 ارب تک پہنچ گئی پی کے ایلائی میں فوری طور پر بچوں کے جگر کی پیونکاری ممکن نہیں سپریم پورٹ میں انکشاف ہمیں قوم سے کیا گیا باتا واپس لینا پڑے گا چیف جسٹیس بھارت ویزا نہیں دے گا چین جانے کی استعداد نہیں اللہ نہ کرے اجلاعج نہ ہوا تو یہ بچے مر جائیں گے چیف جسٹیس کے رماغ پی کے ایلائی پر 34 ارب رکھا دیئے مگر ایلائی کی سہولت مویسر نہیں اکنے پیسوں میں تو چار اسپتال پر جاتے ہیں چیف جسٹیس سپریم کورٹ لاہو ریجسٹری میں منشا بم سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹیس نے لڈی اے محکمہ ریوینیو اور زلائی حکومت سے تفصیلات طلب کرنی شہری لاہو میں محکمہ مال کا کیا کردار ہے چیف جسٹیس کا ڈی سی سے استفسار پٹوار کانو کا معاملہ باقی صوبوں کا بھی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا پٹوار کانو سے متعلق کیس میں بیان سپریم کورٹ ریجسٹری کا تمام صوبوں کو نوٹیس جواب تلا سائلین کی بڑی تنات عدالت کے باہر جمعہ انصاف کے لیے دوہائی دسکا سے آئی متاثرہ فیملی کا عدالت کے باہر احتجاج عدالت میں داخلے کی کوشش خواتین اہلکاروں نے پیچھے دھکیل دیا خاتون بے ہوش پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسی رہی سو روزہ پلان پر دس دسمبر کوئی وان اقبال میں تقریب کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان تقریب سے خطاب کریں گے جبکہ وزیر آلہ سردار عثمان بزدار پنجاب کی کارکردگی بارے بریفنگ دیں گے دکانداروں کے لیے تین روز کی محلت خاتن مانکہ منڈی میں تجاوزاق کے خلاف آپریشن بزاروں میں قائم تھڑے اور شیٹس مسمار رائون کے موزہ جھگیاں میں پچاس کنا سرکاری عراسی باقزار ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ آج کی محلت کل سے چالان کی تیاریاں سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سواروں کے ہیلمٹ نہ پہنے پر کاروائی ہوگی سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا خواتین کی ہیلمٹ پہنے سے اس تسنا کی درخواست دیواریں گراؤ جنگلہ رکھاؤ گورنر ہاؤس کی دیواریں بہتر گھنٹے میں گرانے کی ڈیڈ لائن دیواریں گرانے کا کام تحال شروع نہ ہو سکا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے فیصلے پر شہریوں کا ملاجلہ رکھتے امبل کسی نے احسن اقدام قرار دیا تو کسی نے سستی شہرات دیواریں گرانے کی ضرورت نہیں گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہے شہری گرنی چاہیے جی لوگوں کے لیے لوگوں کو جانا چاہیے دیکھنا چاہیے اچھا ہے جیسے اب انہوں نے یہ گیری بیریئرز لگا رکھے ہیں سیکیورٹی کے حساب سے اس طرح کی چیزیں لگا دیں تاکہ باہر سے بھی لوگ ویو کر سکیں یہ دیواریں گرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ایک قوم کا سرمایہ ہے یہ جو ایک پرانے دور کی بنی ہوئی ہے ایسیٹس ہیں ہمارے یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں حکومت کے ابھی سو روز ہوئے تنقید کم کی جائے گورنر چودری سرور کی گارڈن ٹاؤن میں گفتگو ولیدی پال بولے سینٹ الیکشن میں مسترد ہونے والے ووٹوں پر سب کو تشویش ہے سینٹ کا ووٹ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے گارڈن ٹاؤن میں ولید اقبال کے ازاف میں تحریک انصاف کا تگڑا ناشتہ حلوہ پوری، نانچنے، لسی اور جلیبیوں سے تباسو کارکنوں کی بھی بھرپور شرکت شریف فیملی کے ارکان آج شہباز شریف سے ملاقات کریں گے نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے سیاست صورتحال، نیپ کیسز اور پارٹی کے معاملات زیرے غور آئیں گے شہباز شریف کے مریقل چیک اپ کا معاملہ نیپ تزب سب کا شکار تین روز کزر گئے تحال مریقل بورد تشکیل نہ دیا جا سکا شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بہت پریشان ہوں لندن میں ڈاکٹرز باقائدگی سے چیک اپ کرتے تھے شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کچھ غیر معمولی علامات ظاہر ہوئی ہیں تہمینہ دورانی کا ٹویٹ مریقل بورد تشکیل نہ دیا جانے پر اظہار تشویش سراج الحق کی زیر صدارت جماعت اسلامی کے مرکزی مجلس آمنہ کے اچراس کا دوسرہ روز ملکی سیاست صورتحال حکومتی پالیسیز سمیت دیگر امور پر تباتلہ خیال سروسیز اسپتاک میں مریضہ سے زیادتی کا السام خلط ساپ ہے ڈی ای نی ریپورٹ میں زیادتی ساپک نہ ہو سکیں ریپورٹ سے حقائق ساپنے آتا ہے کینگ ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے یونی فارم کی پابندی کی ہدایات ہسپتال کے دورے کے دوران بھی میڈیکل کوٹ پہنا لازمی قرار یونیورسٹی حدود میں جینز, شرٹس, ٹی شرٹ, چپل اور سینڈل پہنے پر پابندی آئے مہنگے ڈالر کے آفٹر شوٹ سبزیوں کے قیمتوں میں اضافہ اتوار بزار میں بھی ٹیمارٹر, پیاس اور دیگر سبزیاں مہنگی لوٹ میر کرنل روٹیڈ مباشر جاوید کا شادبان اتوار بزار کا دورہ پیسے وصول کیے مگر امارتوں کو لیگل نہیں کیا پریس کلپ کے باہر اندرون شہر کے رہائشوں کا وولڈ سٹی کے خلاف احتجاج وزیر اعلی پنجاب اور چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل جوہر ٹاؤن ایٹ سٹی بلوک کا روزگارن انتظامیہ کی غفلت کا شکار علاقہ مکین سراپا احتجاج باقی مرہدن بیواقی جل تاویر کا مطالبہ گلچنے راوی فریدیا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی موٹر سائیکل رکشہ گاڑیوں کا گزرنا محال روڈ تعمیر کی جائے فریدیا روڈ کے وقین سراپ احتجاج نارے بازی موٹر سائیکل پر فاکتہ کا مورل سجائے سور کوٹ کا رہائشی محمد اسماعیل فاملی کے ہمرا لہور پہنچ گیا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر امد ملک ہے محمد اسماعیل ویلنشیا فریکٹ گراؤنڈ میں سجا پریمیر سوپر لی کے دوسرے ایڈیشن کامیدان راؤنڈ میچز میں آئی سی آئے پاکستان اور ایکزو نوبیل کی ٹیموں نے فتح اپنے نام کر لی دی ایڈیوگیٹر سکول کے سرے تمام سالانہ سپورٹس گالا کا اینکات رنگا رنگ تقریب میں بچوں کی شاندہ پرفارمنس اور جلانی پاک میں گلے داؤدی کی سالانہ نمائش خوشنما رنگوں مہک کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے روز شہریوں کا تانتہ بند گیا چھٹی کے روز شہریوں کا تانتہ بند گیا